السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک اومدین یا کنابدو ایہ کنستائی حضرت و سامین ناظرین اللہ رب العالمین قرآن حقیم کے اندر رشاد فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو قو انفسکم باہلیکم نارا وقودو حنازو الحجارا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و ایان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا اندر انسان اور پتھر ہوں گے اللہ رب العالمین نے یہ آیت اس لیے نازل کی تاکہ لوگ اس آیت کو دیکھیں جو خود صرف اور صرف آمن کرتے ہیں صرف ان کا آمن اپنی حد تک نہیں بلکہ آگے دوسروں کو بھی اس کی تقین کرنی چاہیے اب جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک میہ بیوی ہیں ایک آدمی ہے گھر کے سربراہ ہوتا ہے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے متحد جتنے لوگ بھی ہیں جن کی وہ پرورش کر رہا ہوتا ہے ان کو صحیح راستے کی طرف لگائے ان کو نماز کی طرف لے کر آئے ان کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بننے کی کوشش کروائے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری مرد کو عطا کر رکھی ہے کہ وہ گھر کے سربراہ اسے بنا دیا یا ایوہ اللہ زینا منقوان اسے کم آلیکن نارا کہ تمہیں جب سربراہ بنا دیا ہے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو اچھائی کی طرف لے کر آؤ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی اس کا بستر نہیں سیدھا کرتی اس کے لئے کھانا نہیں بناتی اس کے کپڑے اس ترین نہیں کرتی یا اس کے دوسری ضروریات کو پورا نہیں کرتی یا اس کے بچوں کی نیتبال کو نہیں کرتی یا اس کے لبازوات کو پورا نہیں کر رہی ہوتی تو آدمی غصے میں آتا ہے آدمی سختی کرتا ہے آدمی نراز ہوتا ہے آدمی اس کے ساتھ خفگی کا اظہار کرتا ہے لیکن اگر کوئی بیوی کوئی عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے سارے کام تو کرتی ہے لیکن نماز کی طرف نہیں آتی تب آدمی کو غصہ نہیں آتا یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے چونکہ آدمی خود تو نیک کام کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تم نیک کام خود کرتے ہو عمر بالمعروف نہیں یعنی منکر اچھے کام کا حکم دو اور برائی سے منع کرو جب تم خود اچھا کام کر لیتے ہو تو آگے دوسروں کو کہنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور بالخصوص وہ آدمی جو گھر کا سربراہ ہے اللہ رب العالمین نے خود آدمی کو ذمہ داری دی تاکہ آدمی جہاں پر خود اچھا کام کرے اس کے ساتھ اپنے اہل و ایال کو بھی اچھے کام کی طرف لی کر جائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے قیامت والے دن اس سے سوال کیا جائے گا ان لوگوں کے متعلق جس کا وہ ذمہ دار تھا اس طرح سے اس حدیث سے اس قرآن کی آئیسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی پر نماز کے لیے اچھے کام کے لیے سختی کر سکتا ہے اسی طرح سے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے حجاش رب العالمین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام خود بھی راتوں کو عبادت کے لیے اٹھتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے اٹھایا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے چھوٹے آپ بھی نماز پڑھیں اللہ کے ہاں سجدہ ریض ہو جائیں آ کر عبادت کریں خود بھی کرتے گھر والوں کو بھی کہتے اسی لیے حدیث ایک اور حدیث میں اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو بچہ بالی ہو جاتا ہے اس کو نماز کی طرف لے کراؤ اگر بھائی اس کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرو تو یہ ساری حدیث کو جب ہم جمع کرتے ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سختی کر سکتا ہے ذمہ دار ہے ادروائی قیامت والے دن شوہر سے سوال ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کیوں اس کی ذمہ داری لگا دی خود بھی جہنم کی آنکھ سے بچو اور اپنے اہل و ایال کو دی اہل و ایال میں انسان خود اس کی بیوی اس کے بچے یہ اہل و ایال ہیں تو اہل و ایال میں بیوی شامل ہے اس لیے بیوی کی تربیت کرنا اس کو نماز کے لیے لے کر آنا اور نماز کے لیے اس کے پر سختی کرنا یہ آدمی کی ذمہ داری ہے آدمی کو حق ہے آدمی کو اجازت ہے اس لیے خود بھی جہاں پر نماز پڑھتے ہو اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں کو بھی لے کر آئیں اگر خود نماز پڑھنے کے ساتھ بیوی بچوں کے ساتھ اگر سختی بھی کرنی پڑے نماز کا بمت بنانے کے لیے تو یہ کرنی جائز ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں اور سب سے بڑی بات کہ آدمی کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنیٰ میں ربی اللہ علیہ وسلم